ایک انگریزی محاورہ ہے جب ہم خامخواہ کسی بیکار بات پہ پریشان ہوں یا اہمیں کسی بات کو بڑا کر کے پیش کریں تو اس صورت میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ تو سٹروم این اٹی کپ ہے یہ محاورہ مجھے یوں یاد آیا کہ ہمارے آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض جو ہیں جب افغانستان کا افیشل دورہ کر کے آئے ہیں جو کہ خفیہ نہیں تھا تو اس میں پوری دنیا میں اس ویزٹ نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے خاص طور پر ہمارا ہمسایہ ملک جو کہ ہندوستان ہے وہاں کے اگر آپ میڈیا کو دیکھیں سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ایک طفان برپا ہے ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہیں کنسپیریٹری تھیوریز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ حکومت بنانے گئے ہیں اپنی مرضی کے یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ طالبان کو آگے لانے میں بھی ان کا کردار ہے دیکھیں ہماری ایجنسی ہے اور اس کا کام ہے مختلف مراحل میں ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان پر نظر رکھنا ان کے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا اور افغانستان میں ظاہر ہے ایک نیا رجیم سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے مفادات بھی وابستہ ہیں اب بائی ایس آئی ہے اور اس کے کوئی سربراہ بھی ہیں جو کہ ایک ادارہ ہے باقاعدہ پوری دنیا اسے جانتی ہے وہ یہ تو نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ رہیں گے اور بس وہ ہم نے گھر میں بیٹھنے کے لیے بنایا ہوا ہے اس کا تعلق جو ہے نہ صرف ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا بلکہ جگرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور اردگرد کے معاملات پر نظر رکھنا بھی شامل ہے اس کے فرائز میں تو افغانستان میں اگر نئی گرمنٹ بن رہی ہے تو اس میں بہت سے معاملات ہیں جیسے پاکستان سے فرار کئی دہشتگرد وہاں رہ رہے ہیں ممکنہ طور پر ہو سکتا یہ ویزیٹ ان کا اس حوالے سے ہو پھر ایک صحافی نے جب سوال کیا جو چینل فور کی تھی تو جنرل صاحب نے بڑے مسکراتے ہوئے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ ایوریتنگ is فائن تو خاص طور پر ایک تصویر جو ان کی وائرل ہوئی اس میں اسی حوالے سے مجھے یہ محاورہ یاد ہے جس میں انہوں نے ایک پیالی پکڑی ہوئی اور وہ چائے پی رہے ہیں تو جو کہ ان کے بے انتہا اعتماد کو شو کر رہا ہے تو صرف اتنی سی بات کو لے کے پوری دنیا میں ایک واویلہ مچا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے اسی بہانے میں آپ کو محاورے کی بھی وضاحت کر دوں سیچویشن پہ جب محاورہ کوئی بولا جاتا ہے یا اس کا بیان کیا جاتا ہے تو اس کی وضاحت جو ہے وہ بہت اچھے طرح سے ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو محاورے کی آج خوب سمجھ آئے ہوگی تو جنرل صاحب کے کپ کوئی مدد نظر رکھتے ہوئے شکریہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ سلامت رہیے شاداب رہیے